اسلام سے نہ بھاگو راہِ ادا یہی ہے اے سونے والو جاگو شمس زہاں یہی ہے جی پیارے بھائیو تو یہ تھے ان کے سوالات اور ان سوالات میں سے جو کہ اکثر وہ سوالات ہیں جو کہ غیر احمدی احباب کی طرف سے جو ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں اس پیشنگوئی کے سے متعلق اس لیے خاک سار نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو وہ سوالات پہلے سنا دیے جائیں اور اس کے بعد ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ان جوابات کی طرف جو کہ الحمدللہ ہم نے اگلے دن اس گروپ میں دیے اور ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ سوال کرنے والے امیر فیصل صاحب انہوں نے نہ صرف یہ کہ وہ جوابات وہ سنے نہیں بلکہ ہم آپ کو جیسا کہ دکھلائیں گے ہم نے ان کو یاد دھیانی کروائی تو تب بھی انہوں نے اس سے اگلے دن تک وہ جوابات نہیں سنے تھے جس سے کئی طرح کے جو ہیں وہ شکوک و شبہات انسان کے ذہن میں بہرحال جنم لیتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ بڑے ہی سنسیر ہو کر جو ہیں وہ ریسرچ کر رہے ہیں تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ اپنے سوالات کے جوابات جو ہیں یہ ان کو یہ ابھی تک سن نہیں رہے لیکن بہرحال ہم چلتے ہیں جوابات کی طرف پیارے ویئے اس گروپ میں امیر فیصل صاحب کے ان سوالات کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی مزید سوالات مختلف دوستوں کی طرف سے پیش ہوئے تھے غیرمدی دوستوں کی طرف سے تو خاکسار نے اس سے اگلے دن ان تقریباً تمام سوالات کو اکٹھے کر کے پھر یہ مناسب سمجھا کہ ان کا جوابات اسی گروپ میں پیش کیے جائیں اور یہ جوابات خاکسار آپ کی خدمت میں اس نیت سے پیش کر رہا ہے کیونکہ یہ عموماً اس پیشنگوئی کے بارے میں اس سے ملتے جلتے اتنازات آپ کو سوشل میڈیا پر اور غیرمدیو کے لٹریچر میں ملیں گے ہمیں امید ہے کہ ان جوابات سے انشاءاللہ آپ مستفید ہوں گے خاکسار نے وہاں پر یہ لکھے کہ چند سوالات کے جوابات صرف مومنین کے لیے اور اس سلسلہ میں پہلا اتراز جو کہ بار بار اس گروپ میں کیا جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ احمدی دوست جو ہیں وہ قرآن مسجید اور تاریخ انبیاء سے مثالیں کیوں پیش کرتے ہیں آپ نے جو امیر فیصل صاحب کی اوڈیوز بھی اس بارے میں سنی ہوں گی تو یہ خاکسار نے اس کا جواب دیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خاکسار نے پچھلے کل بھی اور کچھ جنہوں سے جو اس گروپ میں گفتگو ہو رہی ہے وہ سنی ہے اور اس کے بعد خاکسار اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ ہمارا کام ہے کہ جو اصل بات ہے وہ قرآن پاک اور احادیثیں صحیحہ اور تاریخ انبیاء کی روشنی میں اور اسلامی تاریخ کے مطابق وہ دوستوں کو بتلا دی جائے اور جو مومن ہیں جو نیک خصلت ہیں وہ اس سے سبق سیکھ لیں گے اور ممکن ہے ان کو ہدایت ملے اور جو شر پسند ہیں ان کا تو کام ہی شور میں جانا ہے نہ کبھی انبیاء علیہ السلام نے کبھی ان کی پرواہ کی ہے اور نہ کبھی ہم لوگوں نے ان کی پرواہ کی ہے الحمدللہ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات جو کہ بار بار اس گروپ میں پیش کی جاتی ہے کہ جناب احمدی مسلمان جو ہیں وہ انبیاء کی مثالیں کیوں دیتے ہیں تو میرے دوستوں بڑی عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں یہ فرماتا ہے کہ جب بھی کوئی جھگڑا ہو کوئی معاملہ ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف جائے کرو لیکن یہ عجیب و غریب مسلمان گروپ ہے کہ ان کو یوں لگتا ہی ہے یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی لرجی ہے نوزباللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیبی لرجی ہے یہ عجیب و غریب گروپ ہے کہ اس کے ممبرانے اپنے جو ہیں وہ میار بنائے ہوئے ہیں اپنے گھر سے کوئی کہتا ہے سماجی جناب ہمارے یہ میار ہے اس کے اوپر یہ پیشنگ میں پوری نیوٹ درتی کوئی کہتا ہے جناب میرا یہ میار ہے اور میرے مطابق یہ پوری درتی تو میرے بھائیو سب کے سب مجھے یہ بتلائیں کہ تاریخ میں یہ مذہبی دنیا میں آپ کی حصیت کیا ہے کیا آپ نبی ہیں نوزباللہ خدا ہے نوزباللہ فرشتے ہیں کیا ہیں آپ وہی مٹی کا ایک مٹھی تو ہے نا مٹی کی ہے راک کی اس لیے میرے بھائیو جو بھی ہماری حصیت ہو دنیا کے لحاظ سے مذہبی دنیا میں ہماری کوئی حصیت نہیں ہے جب تک ہم تقوی اختیار نہ کریں بس اس لیے یہ جو اپنی ذاتی میار ہیں ان سے باہر نکلیں اور اگر کوئی آپ کے سامنے انبیاء کرام کی باتیں کرتا ہے قرآن پاک کی باتیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ارشادات بیان کرتا ہے تو ان کو سنیں اگر آپ کو نئی بھی سمجھ آتے تو چپ کر جائیں یہی ہر مومن کی شان ہے یہی صحابہ اکرام کیا کرتے تھے جزاک اللہ اس کے بعد خاک سار نے جو دوسری ہیڈنگ وہاں پر دی جس کے بارے میں خاک سار نے یہ اوڈیو بھیجی وہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اور انبیاء اکرام کے قوانین ہم پر چلتے ہیں نہ کہ ہمارے گھٹیاں قوانین ان پر اس جن میں خاک سار تمام دوستوں کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہے کہ بھئیو ہمارے قوانین اور ہمارے جو میار ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر نہیں چلتے اور نہ انبیاء اکرام پر چلتے ہیں ہمارے جو گھٹیاں قوانین اور گھٹیاں میار اگر اللہ کی قوانین اور اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ میار اور اس کے انبیاء کے بیان کردہ میاروں سے ٹکراتے ہوں تو ہمارے میاروں کی حیثیت کیا ہے کبھی اس پہ بھی غور کر لیجئے ہم ہوتے کون ہیں اللہ تعالیٰ کو ڈکٹیٹ کرانے والے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات سماجی دور پر یوں ہونے چاہیے اور ہمارے میار یوں ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہماری بات سنے نعوذ باللہ ماز اللہ یہ تو گستاخی بہت بڑی ہے میرے بھائیو کبھی غور کیجئے گا مرزا صاحب کو بے شک نہ مانیں آپ جیسے لوگ جو کہ منکرین کی بدترین جو ہیں وہ قسم بن چکے ہیں وہ ان کو اللہ تعالیٰ تفیق بھی نہیں دے گا ماننے کی لیکن خدا رہا اگر آپ کو اسلام سے آپ نے جوڑنا ہے تو ایسی باتیں مت کریں جو اللہ تعالیٰ کی خلافوں اللہ تعالیٰ کی قوانین کے خلافوں تاریخ انبیاء کے خلافوں آپ کی حیثیت کیا ہے ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم ڈکٹیٹ کرائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوں کیوں نہیں کیا اور وہ کیوں کیا جزاک اللہ اس کے بعد خاکسار نے وہ جو بار بار یہ اعتراض کیا جا رہا تھا کہ سماج میں اجازت نہیں تھی تو اس ایسی صورت میں مرزا صاحب نے ایسی پیشنگ ہوئی کیونکہ اشتہارات کیوں دیئے وغیرہ وغیرہ اس اعتراض کا جواب خاکسار نے اس ہوڑیوں میں دیا اسی زمین میں میرے بھائیوں بار بار اس گروپ میں یہ بات ہوتی رہی سماج میں اجازت نہیں تھی سماج میں اجازت نہیں ہے یہ کس طرح ہو گیا سماج کیا کہتا ہوگا بیچاری عورت اس طرح کی باتیں کی گئیں اور میں حیران ہوتا رہا ان لوگوں کی اوپر چلیں امیر فیصل صاحب کو تو اسلامی تاریخ کا شاید اتنا پتا نہیں ہوگا وہ لوگ جو کہ اس گروپ میں یوں بیان کرتے ہیں اپنے آپ کو گویا وہ تاریخ کے ماہر ہیں میرے بھائیوں کیا آپ بھول گئے کہ یہی اتراز سماج والا اتراز ہمارے پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا ہے اور بار بار ہوتا رہا ہے آج گل بھی ہوتا ہے کیا آپ اس بات کو بھول گئے کہ سیمی سائمن جیسے بدبخت ابھی تک یہ کہتے ہیں کہ سماجی طور پر یہ کس طرح ممکن ہے کہ جناب نو سال کی لڑکی سے شادی کر لی یا یہ کس طرح ممکن ہے کہ حضرت صفیہ والا جو واقعہ ہیں رضی اللہ تعالی انہا والا جنگ خیبر کے اوپر کے جناب صرف سماجی طور پر یہ کیا بات ہوئی کہ ان کے والد کو شہید کیا گیا خامد کو شہید کیا گیا اور پھر شادی بھی کر لی تو یہ عجیب آپ لوگوں کے ڈھگوسریں میرے بھائیوں آپ کیا آپ لوگوں نے تاریخ نہیں پڑی ہوئی تاریخ انبیاء نہیں پڑی ہوئی یہ جو بات کرنا کہ سماجی طور پر پھر وہی بات ہے یہ صرف بہانے ہیں آپ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے انبیاء ہمارے قوانین کے پابند نہیں ہیں اور اللہ تعالی اور اس کے انبیاء ہی جانتے ہیں کہ جو جو کس بات کس وقت کس موقع پر کونسی بات مناسب ہے ہر کونسی نہیں ہے ہمارا کام نہیں ہے کہ یہ بڑھ بڑھ کے باتیں کریں ورنہ پھر آپ میں سے کون ہے جو پھر آج لیکچر دے اس بات کی اوپر اور ہمیں بتلائے کہ وہ تمام یہ تنازات جو ہمارے پیارے نبیاء حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ جیسے من کر بڑھ بڑھ کے کرتے ہیں ان کے جوابات بتائیں پھر ہمیں حضرت صفیہ والی جو واقعہ ہے اس کا جواب بتائیں حضرت جویریہ والا جو واقعہ ہے اس کا جواب بتائیں حضرت صعودہ اور آپ کی کنیز والا جو واقعہ ہے اس کو اوپر ذرا جواب دیں پھر میرے بھئیوں بتلائیں ہمیں کہ آپ کیا جواب دیں گے کہ آپ وہ سماجی طور پر اجازت ہیں اس کی لیکن ہم یہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں جو صحابہ کے جواب ہوتا تھا بس دی پہرے دوستو خاک سار یہاں پہ کریکشن کرتے یہاں پر میں نے حضرت صعودہ کہا یہاں پر خاک سار کی مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی حضرت عمر المومنین حضرت حفظہ اس کے بعد اگلا اعتناض جس کا جواب خاک سار نے وہاں پہ دیا وہ تھا رقم اور جائداد وغیرہ کی لالت شادی کے لیے کیوں دی گئی پھر دیکھیں یہ اطلاع بار بار یہاں پہ دعائے رہا کہ جی رقم کی جائداد کی لالت شادی کے لیے اور پھر یہ بھی کہا جاتا رہا کہ مجبوری تھی ان کی احمد بیک صاحب کی تو اس کا فائدہ اٹھایا میرے بھائیوں بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس گروپ کے جو نام نحاد مجاہدین ہیں انہوں نے کبھی بھی انبیاء کی تاریخ نہیں پڑی کیا یہ جو اس طرح یہاں پہ ابھی باتیں کر رہی ہیں اگر ہم آپ کے میار اٹھائیں تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کا واقعہ ہے آپ ایک جنگ میں جنگ کے بعد جو ہیں وہ مسلمانوں کے قبضہ میں آئی تھی اور ایک جگہ پر آپ جس شخص کے ساتھ کے ذمہ آپ لگائیں گی آپ خوش نہیں تھی اس کے ساتھ تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس خواہش کے ساتھ آپ کے پاس گئیں کہ آپ کو کچھ کرز دے دیا جائے تاکہ وہ کرز ادا کر کے وہ رقم ادا کر کے یہ آزاد ہو سکے اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر آپ تاریخ تبری پڑھیں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے کیا ہی زبردست آپ کو یہ فرمایا بجائے اس کے میں تمہیں کرز دوں کیوں نہیں تم میرے سے نکاح کر لو اب اگر آپ کے گھٹیا میں لگائے جائیں میرے بھائی اس کے اوپر تو کوئی اٹھ کے کہہ سکتا ہے ان کی مجبوری تھی تو نوز بللہ فائدہ اٹھایا گیا مجبوری کا سماج میں اجازت نہیں ہے وغیرہ وغیرہ اور خاص طور پر ایسے موقع پر جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ کئی قول بھی ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت جویریہ رضی اللہ جیسا میرے قلب پر ان کی شکل صورت کا اثر ہوا ہے کہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور اگر ایسا اثر ہوا تو آپ اسے شادی کر لیں گے تو میرے بھائیو میں حیران ہوتا ہوں آپ کون سے مسلمان ہیں کس طرح مسلمان ہیں کہ پر اس بات پر جا رہا ہوں انبیاء اور اللہ تعالی کو ڈکٹیٹ کرانا ہمارا کام نہیں ہے میرے بھائیو بعض باتیں اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کہ وہ اس وقت اور حالات کے مطابق اس کی کیا مسلحت تھی کہ وہ باتیں ہوئیں اور آپ اٹھوٹ کے باتیں کرنا شروع جاتے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح منکرین اور مستشرقین آج تک ہمارے بیارے نبی آزور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے باتیں کرتے ہیں اگر آپ میں سے کسی کو جرد ہے تو بیان کرے یہاں پر حضرت جوہریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا ہمارے نظیق یہ حضرت جوہریہ رضی اللہ عنہ کی بہت زیادہ سعادت تھی نیک خاتون ہوں جرور جو اللہ تعالی نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا لیکن آپ اپنے میار لگا کے پھر اس واقعے کو بتائیں اس گروپ میں کہ کیا ہوا تھا جزا اللہ اور پھر یہ بھی بتلائیں میرے بھائیوں کہ اس وقت وہ جو رقم جو آپ کرزہ لینے آئی تھی اور اس کے بدلے آپ کو یہ کہا گیا کہ میرے سے شادی کر لو تو آپ کی میار وں کے مطابق کیا یہ کسی مجلوم عورت کیسی عورت جس کے پاس پیسے نہیں تھے آپ کیا کہیں گے اس کے مجبوری سے فائدہ اٹھایا گیا کچھ شرم کرو حیاء کرو میرے بھائیوں